جب وہ عمارت کے اندر بنی مین عمارت کے قریب پہنچا تو ٹال مور بھی پیچھے سے تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں پہنچ گیا انتونی اور ٹال مور دونوں پہلے تو گیلیری کے اندر گھومتے رہے گیلیری میں ہر قسم کے کوسٹیم موجود تھے گیلیری میں اور لوگ بھی موجود تھے جن میں اکثریت غیر ملکیوں کی ہی تھی ایک طرف مینیجر کا آفیس موجود تھا جو شفاپ شیشے کا بنا ہوا تھا اور اندر ایک مقامی عورت بیٹھی نظر آ رہی تھی یہ عورت صاحفہ خاصی فربہ جسم کی تھی اور ادھر عمر تھی لیکن اپنے لباس اور رکھ رکھاؤ سے وہ خوشال طبقے کی نمائندگی کر رہی تھی تم نے تو بتایا تھا کہ یہ مقامی مجرموں کا گروپ ہے لیکن اس مینیجر کو دیکھ کر اور یہاں کا ماحول دیکھ کر تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ خاصے اونچے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں انتونی نے ٹال مور سے مخاطب ہو کر آہیتہ سے کہا بوس اطلاع تو یہی ملی تھی ٹال مور نے بھی آہستہ سے جواب دیا اور انتونی ساری لا تحبہ مڑا اور مینیجر کے آفیس کی طرف بڑھ گیا تشریف لائے میرا نام فیلیا ہے اور میں مینیجر ہوں ادھر عمر عورت نے اٹھ کر مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا میرا نام کریک ہے اور میرا تعلق ناراک سے ہے یہ میرا مینیجر ہے ٹال مور ہم آپ سے کوسٹیومز کے سلسلے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں انتونی نے مسافہ کرتے ہوئے کہا جی ضرور یہ تو میرا فرض ہے پہلے فرمائیں کہ آپ کیا پینا پسند فرمائیں گے فیلیا نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے گھنٹی بجائی تو اندرینی دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا معزیز مہمانوں کے لیے اسپیشل شراب لے آؤ فیلیا نے کہا تو نوجوان سر ہلاتا ہوا واپس مڑا اور اسی دروازے میں گائب ہو گیا کیا آپ مجھے بتائیں گی کہ پاکشیا کے پرنس آب ڈھم سے آپ کا کیا تعلق ہے مادام انتونی نے اچانک کہا اور ساتھ ہی اس نے گور سے فیلیا کا چہرہ دیکھا پرنس آب ڈھم پاکشیا یہ کیسا نام ہے پاکشیا کا نام تو میں نے سنا ہوا ہے لیکن آج تک کسی پاکشیا اسے ملاقات نہیں ہوئی اور یہ ڈھم یہ نام تو میں آج پہلی بار سن رہی ہوں کیا یہ پاکشیا کے کسی شہر کا نام ہے فیلیا نے جواب دیا اور اس کے لہجے اور انداز سے ہی انتونی سمجھ گیا کہ اگر ٹال مور کی ریپورٹ درست ہے تب بھی عمران نے کسی نقلی نام اور قومیہ سے اس گروپ سے رابطہ کیا ہوگا اسی لمحے اندونی نے دروازہ کھلا اور وہی مسلح نوجوان ایک ٹری اٹھائے اندر تاکل ہوا ٹری میں مشروبات سے بھرے ہوئے دو گلاس موجود تھے یہ ہماری مقامی شراب ہے اور انتہائی خوش ذائقہ ہے فیلیا نے مسکراتے ہوئے کہا ملازم نے ایک ایک گلاس انتونی اور ٹال مور کے سامنے رکھ دیا آپ نہیں پیئیں گی انتونی نے گلاس اٹھاتے ہوئے کہا سوری مجھے ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے فیلیا نے مسکراتے ہوئے کہا میٹرو ہوتل میں میرا دوست ریایش پذیر تھا جس کے ساتھ ایک خاتون اور چار مرد تھے انہوں نے اچانک ہوتل چھوڑ دیا ہے مجھے وہاں ایک ویٹر نے بتایا ہے کہ اس ہوتل کاؤسٹیم کا ایک آدمی ان کا سامان وہاں سے لے گیا ہے کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ وہ اب کہاں ہے انتونی نے گلاس کھالی کر کے واپس میس پر رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے ہمارے ہاؤس کا آدمی اور ہوتل سے سامان لے گیا ہے یہ کیسے ممکن ہے ویٹر کو یقیناً گلت فائمی ہوئی ہے ہمارا ایسے کاموں سے کیا تعلق فیلیا نے کہا لیکن اس بار اس کے لہجے میں چونکنے والی قیفیت انتونی نے محسوس کر لی تھی ٹھیک ہے یہاں کا محول دیکھ کر اور آپ سے ملاقات کر کے واقعی مجھے بھی احساس ہو رہا ہے کہ یا تو ویٹر کو گلت فائمی ہوئی ہے یا پھر اس نے کسی اور کاؤسٹیم ہاؤس کا نام لیا ہوگا اور میں نے یہ سمجھ لیا ہو انتونی نے کہا یہاں اور کوئی پرائیوٹ کاؤسٹیم ہاؤس نہیں ہے لیکن یہ بات بہرحال یقینی ہے کہ ہمارا اس قسم کے کاموں سے کوئی تعلق نہیں ہے فیلیا نے کہا اوکے بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت لیا پھر حاضر ہوں گے انتونی نے اٹھتے ہوئے کہا تو اس کے ساتھ ہی فیلیا اور ٹال مور بھی اٹھ کھڑے ہوئے پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گیلری سے باہر آ گئے لیکن کمپاؤن گیٹ کی طرف جانے کی بجائے انتونی سائٹ پر عمارت کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول نمہ آلہ نکال کر اور مسلسل جلنے لگا پھر دروازہ کھلنے کی آواز سنائی تھی گلاس یہاں سے لے جاؤ جائے کر فیلیا کی آواز سنائی تھی یس مادام یہی لینے تو آیا ہوں دوسری آواز سنائی تھی اور پھر ایک بار پھر دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی تھی لیکن پھر خاموشی تاری ہو گئی کافی دیر تک خاموشی رہی تو انتونی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے آلے کا بٹن دبا کر اسے آف کر دیا ہوں یہ عورت واقعی بہت گہری لگتی ہے باہرحال میں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ تمہاری رپورٹ درست ہے اس کے گروپ کے کسی خاص آدمی کو چیک کرو اگر رقم سے کام بن جائے تو زیادہ بہتر ہے انتونی نے کہا آپ کار میں بیٹھے میں معلوم کرتا ہوں ٹال مور نے کہا تو انتونی ازبات میں سر ہلاتا ہوا کمپاؤنڈ گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا چند لمحوں بعد وہ کار میں ڈرائیونگ سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا تقریباً آدھے گھنٹے کے شدید انتظار کے بعد ٹال مور کار کے قریب آیا اور سائیڈ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے باس میں نے ہر طرح کوشش کر لی ہے ٹال مور نے کہا تو انتونی نے ایک طویل سانس لیا اب اس عورت سے زبردستی اگلوانا پڑے گا میں واپس ہیڈکوٹر جا رہا ہوں تم اپنے ساتھیوں سمیت یہی رکو جب یہ عورت آفیس بند کر کے اپنی ریاہشگاہ پر جائے تو اسے وہاں بےوش کر دو اور اس کے ملازموں کو آف کرنے کے بعد مجھے کال کرنا انتونی نے کہا اسے اگوا کر کے ہیڈکوٹر نہ لائے جائے ٹال مور نے کہا نہیں اس طرح عمران اور اس کے ساتھیوں کو فوری اطلاع مل جائے گی انتونی نے جواب دیا اور ٹال مور نے ازبات میں سر ہلا دیا انتونی نے کار اسٹارٹ کی اور پھر وہ واپس اپنے ہیڈکوٹر روانہ ہو گیا ہیڈکوٹر پہنچ کر اس نے اپنے آفیس کی کرسی پر بیٹھتے ہی سامنے رکھے ہوئے فان کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے کال برڈ بول رہا ہوں رابطہ ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی تھی انتونی بول رہا ہوں کال برڈ انتونی نے کہا او انتونی تم خیریت کیسے فان کیا ہے دوسری طرف سے قدر حیرت بری لیچے میں کہا گیا تمہاری ایجنسی کا کورسن میں بھی سیٹ اپ ہے انتونی نے پوچھا ہاں کیوں دوسری طرف سے کال برڈ نے اور زیادہ حیرت بری لیچے میں کہا میں اس وقت کورسن سے ہی بول رہا ہوں پاکیشیا سیکریٹ سرویس یہاں پہنچی ہوئی ہے بلیک ہارٹ ایجنسی نے مجھے انہیں ہلاک کرنے کا ٹاسک دیا ہے میں امران سے ملنے اس کے پاس گیا تھا میں اسے ہلاک کر سکتا تھا لیکن امران کے ساتھ صرف پانچ افراد تھے جبکہ میری تلعہ کے مطابق امران کے ساتھ اور افراد بھی ہونے چاہیے تھے کیونکہ ایکریمیا یا ایسے کسی بڑے ملک میں کاروائی کرنے کے لیے امران چھوٹی ٹیم نہیں لاتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ چند افراد کے ساتھ ظاہری طور پر سامنے ہو جبکہ پاکیشیا سیکریٹ سرویس کا کوئی سیکنڈ کرو ڈارک ہارٹ کے خلاب الگ سے کام کر رہا ہو اس کے لیے میں نے امران کے کمرے کے باہر ایک کال چیکر ڈیوائس لگائی تھی اور پھر اس کے ذریعے چیک ہونے والی یہ امران کی ایک کال نے مجھے چونکہ دیا تھا گو کے وہ کال فیک تھی لیکن امران نے اس کال میں سیکنڈ گروپ کا نام لیا تھا جسے وہ گرین اس نیکس کہہ رہا تھا اس سے میرا یقین اور زیادہ پکتہ ہو گیا ہے کہ یہاں امران کا یقین کوئی دوسرا گروپ بھی موجود ہے دوسرا گروپ ہے یا نہیں یہ کنفرم نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ امران نے مجھے ڈوج دینے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا ہو باہرحال امران اور اس کے ساتھی جس ہوتل میں ٹہرے ہوئے تھے وہ سب وہاں سے اچانک گائب ہو گئے ہیں اور اب میرے آدمی انہیں تلاش کر رہے ہیں لیکن میرے آدمی شاید انہیں آسانی سے تلاش نہ کر سکے تمہاری ایجنسی میں ایک ٹریسر گروپ ہے جو اپنے کام میں انتہائی معارت رکھتا ہے اور وہ زمین میں چھوپے ہوئے کیچووں کو بھی آسانی سے تلاش کر لیتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے ٹریسر گروپ کو امران اور اس کے ساتھیوں کی تلاش میں لگا دو تمہارا ٹریسر گروپ کسی نہ کسی انداز میں انہیں ضرور ٹریس کر لے گا میں اس کے لیے تمہیں مو مانگا معافظہ دینے کے لیے تیار ہوں انتونی نے کہا تمہارا کام ہو جائے گا میرا ٹریسر گروپ واقعی ایسے کاموں میں ماہر ہے وہ زیادہ سے زیادہ چوبیس گھنٹوں میں امران اور اس کے ساتھیوں اور اس کے سیکنڈ گروپ کو ٹریس کر لے گا لیکن اس کے لیے تمہیں معافظہ ایک لاکھ ڈالر دینا ہوگا کالورٹ نے کہا مجھے معافظہ قبول ہے انتونی نے جواب دیا میرے ٹریسر گروپ کا شاندار ریکارڈ ہے کالورٹ نے کہا مجھے معلوم ہے اسی لیے تو میں نے تمہیں کال گیا ہے تم اس کا فون نمبر نوٹ کر لو اور دس منٹ بعد اسے رابطہ کر لینا وہ تمہیں ساری صورتحال سے آگا کر دے گا کالورٹ نے کہا اور اس کے ساتھی اس نے ایک فون نمبر بتا دیا کیا اس فون نمبر پر پیوٹن سے براہ راست بات ہوگی انتونی نے پوچھا ہاں یہ نمبر اسی کے لیے مقصود ہے کالورٹ نے جواب دیا اور انتونی نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا پھر اس نے دس منٹ بعد ریسیور اٹھایا اور پھر کالورٹ کا بتایا ہوا نمبر پریس کرنا شروع کر دیا پیوٹن بول رہا ہوں ایک مردانہ آواز سنائی تھی لہجہ بہت نرم تھا انتونی بول رہا ہوں ابھی کالورٹ نے ایکرمیا سے تمہیں کال کی ہوگی انتونی نے کہا یا سر میں ویسے بھی آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں میں ابھی کام شروع کر دوں گا آپ اپنا فون نمبر بھی بتا دے مجھے یقین ہے کہ چوبیس گھنٹوں سے پہلے آپ کو درست معلومات مہیا کر دی جائے گی پیوٹن نے بڑے باع اعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا معلومات درست اور حتمی ہونی چاہیے انتونی نے کہا اور اپنا فون نمبر پیوٹن کو بتا دیا پیوٹن نے کبھی غلط کام نہیں کیا جناب آپ بے فکر رہے عمران اور اس کے گروپ چاہے پاتال میں کیوں نہ چھپ جائے پیوٹن نے باہر ہاتھ ڈھونڈ نکالے گا دوسری طرف سے پیوٹن نے کہا اوکے میں کل اسی وقت فون کروں گا انتونی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بچ اٹھی تو انتونی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس انتونی نے کہا ٹال مور بول رہا ہوں بوس دوسری طرف سے ٹال مور کی آواز سنائی تھی یس کیا ریپورٹ ہے انتونی نے چوکر پوچھا کوسٹیم ہاؤس کی مینیچر فیلیا کی ریاہش کا سیلور کالونی کوٹی نمبر نائن تھری ڈی بلوک سے بول رہا ہوں یہاں آٹھ مسلح محافظ تھے جنہیں آف کر دیا گیا ہے اور مینیجر بے ہوش ہے ٹال مور نے کہا اوکے میں آ رہا ہوں انتونی نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ کرسی سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے سیلور کالونی کی طرف بڑی چلی چا رہی تھی یہ کالونی شہر کے نواہ میں تھی اور امرا کی کالونی تھی تقریباً بیسمنٹ کی مسلسن ڈرائیونگ کے بعد اس کی کار سیلور کالونی میں داخل ہوئی اور پھر جلد ہی اس نے اپنی مطلوبہ کوٹی تلاش کر لی کوٹی کا گیٹ بند تھا انتونی نے کار کوٹی کے گیٹ پر روکی اور مقصود انداز میں چار بار ہون دیا تو کوٹی کا چھوٹا گیٹ کھلا اور ٹال مور کا چہرہ ایک لمحے کے لیے نظر آیا اور پھر گائب ہو گیا چند لمحے بعد بڑا پاٹک کھل گیا اور انتونی کار اندر لے گیا پورچ میں پہلے سے ہی جدید موڈل کی ایک خوبصورت کار موجود تھی انتونی نے کار اس کے پیچھے روکی اور پھر نیچے اتر آیا اس دوران ٹال مور بھی پاٹک بند کر کے پورچ میں پہنچ گیا تھا کیا تم اندر بیٹھے تھے انتونی نے کہا یس بوس باقی تمام باہر نکرانی کر رہے ہیں ٹال مور نے کہا اور انتونی نے ازبات میں سر ہلا دیا چند لمحے بعد وہ ٹال مور کی رہنمائی میں ایک تہکانے میں پہنچا تو وہاں مینجر فیلیا بے ہوشی کے عالم میں ایک کرسی پر بندی ہوئی بیٹھی تھی جبکہ اس کے سامنے والی دیوار کی جڑ میں چھے مقامی افراد کی لاشیں تلتیب وار پڑی ہوئی تھی فیلیا جس کرسی پر بندی ہوئی تھی اس کے سامنے بھی ایک کرسی رکھی ہوئی تھی اسے ہوش میں لے آؤ اور پھر تم بھی جا کر باہر کا خیال رکھو انتونی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو ٹال مور نے چیپ سے ایک سرینج نکالی اور اس کی سوئی سے کیپ ہٹا کر اس نے سوئی بے ہوش فیلیا کی بازوں میں اتار دی چند لمحے بعد سرینج میں موجود محلول فیلیا کی جسم میں اتر گیا تو ٹال مور نے سوئی باہر نکال لی یہ سرینج مجھے دے دو انتونی نے کہا تو ٹال مور نے کھالی سرینج اس کے ہاتھ میں دے دی اور پھر خاموشی سے تہیکانے سے باہر چلا گیا انتونی نے کرسی ذرا سی آگے کسکائی اور پھر ہاتھ میں سرینج پکڑے وہ خاموشی سے بیٹھ گیا سرینج میں مٹھیالے رنگ کا تھوڑا سا محلول ابھی تک موجود تھا چند لمحے بعد فیلیا نے کرہتے ہوئے آنکھیں کھولتی اور پھر اس نے سر اٹھایا اور حیرت سے سامنے بیٹھے ہوئے انتونی کو دیکھنے لگی پھر اس نے حیرت سے ادھر ادھر اور اپنے بندے ہوئے جسم کو دیکھا اور اس کے بعد اس کی نظریں سامنے دیوار کی جڑمیں موجود لاشوں پر جم گئی اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر سکتی کے تاثرات ابر آئے یہ سب کیا ہے آپ یہاں کیسے آئے میرے ملازموں کو کس نے حلق کیا اور مجھے کیوں اس طرح باندھ رکھا ہے مسٹر کریک فیلیا نے سکت لہجے میں کہا شکر ہے تمہیں میرا نام تو یاد رہا بہرحال یہ سب کچھ میرے ساتھیوں نے کیا ہے انتونی نے مسکراتے ہوئے کہا مگر کیوں فیلیا نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا اس لیے کہ تم سے تفصیل سے باتچیت ہو سکے انتونی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کس قسم کی باتچیت فیلیا نے کہا تم بلیک کوئن گروپ کی چیف اور بلو برڈ کاؤسٹیم ہاؤس کی مینجر بھی ہو پاکیش یا سگریٹ سروی سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی جس کا اصل نام علی عمران ہے لیکن وہ اپنے آپ کو پرنس آب ڈم بھی کہلاتا ہے میٹرو ہوتل میں اپنے ساتھیوں سمیت موجود تھا پھر وہ اچانک وہاں سے گائب ہو گیا ان لوگوں کا سامان بھی کمروں سے اٹھا لیا گیا اور اس سلسلے میں جب انکوائری کی گئی تو یہ بات ہتمی طور پر سامنے آ گئی کہ سامان بلیک کوئن کے ایک آدمی نے اٹھایا ہے مجھے وہ پتا چاہیے جہاں یہ سامان پہنچایا گیا ہے اینتونی نے سپارٹ لیچے میں کہا میں نے تمہیں وہیں اپنے آفیس میں بتا دیا تھا کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کر دی اور نہ میں کسی پاکیشائی ایجنٹ یا آدمی سے واقف ہوں فیلیا نے جواب دیتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے اس شخص نے مقامی بن کر کسی بھی فرضی نام سے تمہارے گروپ کو ہائر کیا ہو اس لیے میں پاکیشائی کہہ رہا تھا اینتونی نے کہا جب میں نے بتایا کہ ہم یہ کام نہیں کرتے تو پھر تم کیوں کھاؤں مکہ اس بات پر اڑے ہوئے ہو کہ ہم نے ہی یہ کام کیا ہے نانسنس اس بار فیلیا کا لہجہ سکت تھا دیکھو فیلیا مجھے تشدد کے ایک ہزار ایک انتیائی خوفناک طریقے آتے ہیں یہ سرینج میرا ہاتھ میں دیکھ رہی ہو اس کے اندر مٹیالے رنگ کا جو محلول تمہیں نظر آ رہا ہے یہ تمہارے چہرے کو اس طرح بکار دے گا کہ تمہارا چہرہ چڑے لو سے بھی زیادہ خوفناک ہو جائے گا اور مجھے کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا صرف سوئی کی نوک سے تمہارے چہرے پر چند پھول بوٹے بنانے ہوں کے پھر اس باریک سوئی کو باری باری تمہاری ان کفزرت آنکھوں میں اتارا جا سکتا ہے تمہارا سر گنجا کر کے اس پر بھی ایسا کام کیا جا سکتا ہے کہ پھر کبھی تمہارے سر پر بال پیدا ہی نہ ہو تمہاری ناک اور کان کٹے جا سکتے ہیں اور تمہارے ہاتھوں اور پیروں کی تمام انگلیاں کٹی جا سکتی ہیں تمہارے دونوں باسو اور تمہاری دونوں پڑلیوں کی ہڈیا کئی جگہوں سے توڑی جا سکتی ہیں اور اس ساری کاروائی کا نتیجہ تم اچھی طرح سمجھ سکتی ہو ان سب کے باوجود تمہیں بہر ہاتھ زبان تو کھولنے ہی پڑے گی جبکہ میری اور تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے تم نے یقینا رقم لے کر یہ کام کیا ہوگا اب مسئلہ تمہارے گروپ کی ساکھ کا ہوگا اگر میں حلب دیتا ہوں کہ تمہارا نام کسی بھی صورت میں سامنے نہیں آئے گا اور جتنی رقم تم نے اس سے لی ہے اس سے دگنی رقم تمہیں مل سکتی ہے اور تم اس ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے بھی بچ سکتی ہو تو کیا یہ سودا مہنگا ہے فیصلہ تم کر لو میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اینٹونی نے جواب دیتے ہوئے کہا تم واقعی یہ سب کچھ کر سکتے ہو اس لیے کہ میں بے بس اور بندی ہوئی ہوں لیکن میرا پھر بھی یہی جواب ہے کہ میں نے یا میرے گروپ نے پیچھلے ایک ہفتے سے نہ ہی کسی ہوتل سے سامان اٹھایا ہے اور نہ ہی کہیں پہنچایا ہے اور نہ ہم ایسے کام کرتے ہیں اس کے باوجود اگر تم میری بات تسلیم نہیں کرتے تو پھر تم خود بتاؤ کہ میں تمہیں کیا بتاؤں فیلیا نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے پھر میں کام شروع کروں اینٹونی نے کہا تمہاری مرضی میں مزید کچھ نہیں کہہ سکتی فیلیا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو اینٹونی نے سرینج کی سوئی کو اس کے چہرے کی طرف پڑھایا اور پھر چہرے کے قریب لے جا کر روک دیا صرف دین تک گنوں کا اور بس اینٹونی نے سرٹ لہچے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے گنتی شروع کر دی جب وہ دو پر پہنچا تو پہلی بار فیلیا کا چہرہ متقیر ہوا رک جاؤ کیا تم حلب دیتے ہو کہ مجھے زندہ چھوڑ دوگے فیلیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اب تم نے سمجھ داری سے کام لینا شروع کر دیا ہے دراصل میری ساری زندگی اسی کھیل میں گزری ہے اس لئے تمہاری ادھاکاری نے مجھے متاثر نہیں کیا ورنہ میری جگہ کوئی اور آدمی ہوتا تو وہ تمہارے لہچے کی سچائی اور اعتماد سے متاثر ہو کر رک جاتا بہرحال میری آفر موجود ہے تمہیں رقم بھی ملے گی تم زندہ بھی رہو گی اور تمہارا نام بھی کسی صورت میں سامنے نہیں آئے گا ایندھونی نے سرد لہچے میں کہا لیکن جیسے ہی تم اس جگہ ریٹ کرو گے یہ بات سامنے آ جائے گی کہ یہ اطلاع میں نے دی ہے اور اس کے بعد میرے لئے زندہ رہنا ناممکن ہو جائے گا فیلیا نے کہا ہاں یہ بات واقعی قابل قور ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اسے فوری اطلاع کر دو کہ تمہارے کسی آدمی نے معلومات مہیا کی ہیں اس لئے تم انہیں اطلاع دے رہی ہو اس طرح وہ وہاں سے فوری شفٹ ہو جائیں گے لیکن اس ریاحشگاہ پر ہم ایسا آلہ نصب کر دیں گے کہ وہ جہاں بھی جائیں گے ہمیں اطلاع مل جائے گی اور پھر ہم اس ریاحشگاہ پر ریٹ کر دیں گے اس طرح تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا ایندھونی نے کہا اگر ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے تم واقعی تجربے کار آدمی لگتے ہو بہرحال میں تم پر اعتماد کر رہی ہوں اس آدمی کا نام جس کا اور جس کے ساتھیوں کا سامان میرے آدمیوں نے میٹرو ہوتل سے اٹھایا تھا مائیکل ہے وہ مقامی آدمی ہے اس نے تقریباً ایک ہفتہ پہلے ایکریمیا میں میرے ایک گہرے دوست کی ٹپ پر مجھے ہائر کیا تھا اور رقم مجھے ایڈوانس ادا کر دی تھی جبکہ یہ تیہ ہوا تھا کہ جب بھی اسے ضرورت پڑے گی وہ فون پر کہہ دے گا اور اس کے لئے ریاحشگاہ کا فوری بندوبست کروں گی چنانچہ اب اس کا فون آیا جبکہ میں نے پہلے ہی انتظام کر رکھا تھا سنسیٹ کالونی کی کوٹھی نمبر 201 اے بلوک میں نے اسے اس کوٹھی کا نمبر دے دیا اور پھر اس کے کہنے پر میرے آدمیوں نے ہوتل سے اس کا اور اس کے ساتھیوں کا سامان اٹھایا اور وہ بھی وہاں پہنچا دیا اس کے بعد اس سے رابطہ نہیں ہوا فیلیا نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا تم اپنی بات کنفرم کرا سکتی ہو جو تمہارے اور میرے درمیان تیہ ہوا ہے انتونی نے کہا ہاں فیلیا نے کہا اوکے میں اپنے آدمیوں کو وہاں بھیجوا دوں تاکہ وہ آلہ نصب کر سکے پھر تم اسے کال کرنا اس طرح تمہاری بات بھی کنفرم ہو جائے گی اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور تم پر کسی کو شک بھی نہ ہوگا انتونی نے کہا ٹھیک ہے اب میں کیا اعتراض کر سکتی ہوں اب تو میں نے اپنے سارے پتے بہرحال کھل دیئے ہیں فیلیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا بے فکر رہو نتیجہ تمہارے حق میں بہتر ہی رہے گا انتونی نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے مڑا اور تہکانے سے باہر آ گیا باہر ٹال مور موجود تھا کیا ہوا بوس ٹال مور نے انتونی کو آتے دیکھ کر چونکر کہا تم اپنے آدمیوں کو کال کر کے کہہ دو کہ وہ فوراں سنسیٹ کالونی کی کوٹھی نمبر 201A بلاک پہنچائے چیک کرو کہ اندر کتنے آدمی موجود ہیں اگر چار مرد اور ایک عورت موجود ہو تو اندر بےہوش کرنے والی گیس فائر کر کے انہیں بےہوش کریں ورنہ صرف نگرانی کریں اور جو بھی صورتحال ہو اس کی اطلاع فوراں اسپیشل ٹرانس میٹر پر کریں انتونی نے کہا یس بوس لیکن کیا آپ یہی رہیں گے ٹال مور نے کہا ہاں میں تہکانے میں موجود ہوں تم نے اطلاع ملتے ہی مجھے تہکانے میں اطلاع دینی ہے لیکن صرف دو آدمیوں کو وہاں بھیجنا باقی یہی کام کرتے رہیں گے اور تم نے بھی یہاں اسی طرح ڈیوٹی دینی ہے انتونی نے کہا تو ٹال مور نے ازباد میں سر ہلا دیا اور پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا ٹرانس میٹر نکالا اور اس پر موجود ایک بٹن پرس کر دیا ہیلو ہیلو ٹال مور کالنگ اوفر ٹال مور نے کہا یس مارکر بوڑ رہا ہوں بوس اوفر چند لمحے بعد ٹرانس میٹر سے ایک آواز سنائی تھی مارکر اپنے ساتھ ایک آدمی لے کر فوراں سنسٹ کالونی کی کوٹی نمبر 201 اے بلاک پر پہنچو تمہاری کار میں کراس سائیڈ ون اور فوری بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل موجود ہو پہلے اندر کراس سائیڈ ون فائر کرو اور چیک کرو کہ اندر کتنے افراد موجود ہیں اگر وہاں چار مرد اور ایک عورت موجود ہو تو فوری طور پر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کرو ورنہ صرف نگرانی کرو اور جو بھی صورتحال ہو فوری طور پر مجھے اطلاع دو اوفر ٹول مور نے تحکمانہ لہجے میں کہا کیا یہ امران اور اس کے ساتھیوں کی نئی ریاحش گاہ ہے اوفر مارکر نے پوچھا ہاں اوفر ٹول مور نے جواب دیا اوکے اوفر مارکر نے جواب دیا اور ٹول مور نے اوفر اینڈ آل کہہ کر ٹرانس میٹر کا بٹن آف کر دیا تو اینتھونی جو ساتھ کھڑا ٹرانس میٹر پر ہونے والی بات چیت سن رہا تھا اتمنان برے انداز میں سر ہلاتا ہوا واپس تحکانے کی طرف چل پڑا میں نے اپنے آدمی بھیج دیئے ہیں ابھی اطلاع آ جائے گی اینتھونی نے تحکانے میں پہنچ کر دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تمہارا تعلق کس کروپ سے ہے فیلیا نے پوچھا میرا تعلق ایکریمیا سے ہے میرا اصل نام اینتھونی ہے اور میرا کروپ اینتھونی کروپ کہلاتا ہے اینتھونی نے جواب دیا او اس لئے تم نے مجھے زبان کھلنے پر مجبور کر دیا ہے ورنہ آشتا کوئی بھی شخص میری زبان نہیں کھلوا سکا تمہارا نام میں نے بہت سن رکھا ہے فیلیا نے کہا فیسے تم واقعی بہترین ادھاکارہ ہو اور تمہیں اپنے آپ پر زبردست کنٹرول حاصل ہے اگر تم کچھ دیر اور اپنی بات پر اٹ جاتی تو میں بھی تمہارے اعتماد اور تمہارے لہجے سے مار کھا گیا تھا اینتھونی نے مسکراتے ہوئے کہا تم نے تشدد کی تصویریں ہی ایسی کھیجی تھی کہ میرا دل بھی کام پٹا تھا فیلیا نے کہا اور اینتھونی بے اگتیار ہز دیا یہ حقیقت ہے کہ تشدد سے زیادہ تشدد کا منظر خوفزدہ کر دیتا ہے بس شرط یہ کہ یہ منظر اس طرح پیش کیا جائے کہ مقابل کو اپنی آنکھوں کے سامنے وہی منظر نظر آنے لگ جائے اینتھونی نے ہستے ہوئے کہا اور فیلیا بھی ہس پڑی کیا یہ مائیکل واقعی پاکشیائی ہے حالانکہ وہ صحیح لہجے اور مقامی سبان میں پول رہا تھا فیلیا نے پوچھا ہاں یہ دنیا کا خطرناک ترین سگریٹ ایجنٹ سمجھا جاتا ہے اینتھونی نے جواب دیا اور فیلیا نے ازواد میں سر ہلا دیا پھر تقریباً 20 منٹ بعد ٹال مور کمرے میں داخل ہوا تو اینتھونی بیکتیار چوک پڑا بوس وہاں ایک عورت اور چار مرد موجود تھے ٹال مور نے کہا اب کیا پوزیشن ہے اینتھونی نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا وہ بے ہوش ہیں ٹال مور نے جواب دیا اوہ سنو فیلیا تمہاری زندگی واقعی بج گئی ہے اگر تمہاری بات جھوٹ نکلتی تو تمہارا انجام بھیانک ہوتا باہرحال ٹال مور میں نے اسے ماف کر دیا ہے اور تم اسے کھول دو اور فوراً میرے ساتھ چلو اب عمران اور اس کے ساتھیوں کا آخری وقت آ گیا ہے میں پہلے اسے اور اس کے ساتھیوں کو حلاق کروں گا اور پھر ان کے سیکنڈ گرین اس نیکس گروپ کو بھی دون نکالوں گا اور ان کا انجام بھی عبرتناک کروں گا اینتونی نے کہا اور تیزی سے تہکانے کے بیرونی دروازی کی طرف بڑھ گیا حصہ اول ختم شد ڈارک ہارٹ حصہ دوم مصنف مزر کلیم ایمے بارٹن جو عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہر صورت میں حلاق کرنا چاہتا تھا بارٹن جس نے گنڈوں اور بدماشوں کو حائر کر کے عمران اور اس کے ساتھیوں کو حلاق کرنے کی متعدد کوششیں کی عمران جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ گرین فیلڈ جنگل میں جانا چاہتا تھا لیکن اسے اس جنگل میں جانے کا کوئی راستہ نہ مل رہا تھا وائلڈ فورس جس نے گرین فیلڈ جنگل پر قبضہ کر رکھا تھا کیا عمران اور اس کے ساتھی بارٹن اور اس کے گروپ سے بچ سکے کیا عمران اور اس کے ساتھی گرین فیلڈ جنگل میں تاخل ہو سکے وہ لمحہ جب عمران اور چولیا ٹنوں مٹی تلے دفن ہو گئے وہ لمحہ جب عمران اور اس کے ساتھیوں کو حلاق کرنے کے لیے کرنل ریچرڈسن خود مقابلے پر آ گیا اور پھر